بہت شکریہ تو آج کا جو ہٹ جملہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ حارون شامی صاحب کی نزدیک کی نظر کمزور نہیں ہوئی ہنوز حالانکہ عمر کی اس منزل میں آنے کے بعد کیا نزدیک اور کیا دور نظری کمزور ہو جاتی ہے وہ ایک جوک نہیں ہے کہ ایک صاحب جھولے میں تین طرح کا چشمہ لیے ہوئے تھے ایک نوجوان لڑکے نے پوچھا یہ کیسا ہے کہ اس سے دور کا دیکھتا ہوں کہا دوسرا والا چشمہ کہا اس سے نزدیک کا دیکھتا ہوں کہا اب اس کے بعد تیسرے کی کیا ضرورت کہا اس سے یہ دیکھتا ہوں کہ دور والا کون ہے نزدیک والا کون ہے لیکن حارون شامی صاحب کی نزدیک کی بھی نظر جب نزدیک کی مضبوط ہوگی تو پھر دور کی بھی نظر مضبوط ہوگی اور جب نظر مضبوط ہوگی تو نظریہ بھی مضبوط ہوگا تو نظریہ کے بھی شاعر ہیں نظر کے بھی شاعر ہیں اور حسن نظر کے بھی شاعر ہیں دیکھئے میں حسن زند سے کام لے رہا ہوں تو اب ایک بار پھر ہمارے ہاں شاہد امہادی صاحب موجود ہیں آگ میں ہم ان کو پڑھتے رہتے ہیں انور انجینئر صاحب موجود ہیں شاہد وحیث صاحب علی زادہ منظور احمد صاحب کے داماد موجود ہیں ہما باجی موجود ہیں شہلہ منتاز صاحبہ موجود ہیں شہانہ باجی موجود ہیں میں ان سب کا خیر مردم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور اب میں احمد ابراہیم علوی صاحب کو بھی ہمیں سننا ہے لیکن اس وقت اس موڑ پہ آکے میں گزارش کروں گا تک اللہ بھائی سے کہ آپ کا جو زاویہ نظر ہے جس طریقے سے آپ شاعری کو محسوس کرتے ہیں اور صحافت کو جو اقار آپ نے دیا ہے وہ اس حوالے سے بھی آپ بہت محترم ہیں آپ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب صدر صاحب پروفیسر شایر بردولی صاحب ابراہیم بھائی ایڈیٹر آگ اور اسمت ملی عبادی صاحب شامی صاحب اور نیر صاحب کے لئے تو میں یہ کہوں گا کہ کہیں اخبار میں میں نے پڑھا تھا ہمارے سینئر اور بہت دوست عزیز جو بہت لکھتے ہیں اسمت ملی عبادی صاحب انہوں نے لکھا تھا عظیم نیر مصروف نیر تو واقعی آپ مصروفیت آپ کی جو ہے وہ اردو عدب کے لئے ہے اردو زبان کے لئے ہے اردو تہذیب کے لئے ہے اور یہ بہت خوشائند بات ہے اور بہت یہ خوشی کی بات ہے کہ آج اردو کے لئے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اتنے لوگوں کو جمع کر لیا ہے جن سے اردو کی تب فروغ ہو سکتا ہے اردو کا اور اردو کے بارے میں دس قدم اور آگے چلا جا سکتا ہے بہت اس میں خوشی ہوتی ہے کہ جس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت محرک لوگ ہیں اس میں پرویز ملکزادہ صاحب اور سکندر اسلاحی صاحب اور اس طرح سے تمام حضرات ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کا احسان مند ہوں اور میں نیر صاحب کا خاص طور سے احسان مند ہوں کہ انہوں نے سب کو جمع کیا اور برابر ایس شعب اردو اپنے پرانے اس پر کسی نے بھی بتایا تھا کہ اپنے پرانے رنگ میں آ گیا ہے جہاں پر شہر میں کوئی بھی عدیب شاعر باہر کا ہو ہندوستان کا ہو پاکستان کا ہو یا خلیجی ممالک یا یوروپی ممالک سے آتا ہو تو پہلے شعب اردو میں آتا تھا اور یہاں پر اس زمانے میں جمعی ہاں تعلیم تھا پروفیسر شبیل سننہ نیروی صاحب تھے پروفیسر ملکزادہ منظور احمد تھے شجاہت علیہ سندلوی صاحب تھے شفاہ صاحب تھے شکیل صاحب تھے تو ہمارے اسمت بھائی ہم لوگوں سے سینئر تھے پی ایس ڈی کر رہے تھے ہم لوگ اس میں تھے چھوٹے نچلے درجات میں تھے اور ہم لوگوں نے ہاتھ پر بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے شعب اردو میں آج وہ سلسلہ شروع ہے اور نیر صاحب ان کو یہاں پر جمع کر لیتے ہیں ابھی عالمیوں میں معذری زبان منائے گیا میں نے اپنے اخبار میں لکھا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اردو والوں نے لکھنوں میں کوئی تقریب نہیں کی کوئی ایسی بڑی تقریب جس میں کم سے کم اس کا احساس کرائے جا سکے کہ اردو ہماری معذری زبان ہے اور ہم اردو کے وفادار ہیں نہیں کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیر جیسے آدمیوں کے ہمیں ضرورت ہے شہر میں نیر جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے ہمیں اردو زبان کے لیے جو کم سے کم ان چیز کو آگے بہا سکے اور اس کی گردو سے اپنی وفاداری کا احساس کر سکیں میں تھوڑا سا درہ الگ ہڑ گیا تھا یہ محمد شاہد صاحب سے کلم ہی میری ملاقات ہوئی میں نے ان کا مجموعہ دیکھا اور یقین مانیے کہ پھر حالی کی زبان میں میں کہوں گا کہ شیر وہ اچھا ہے شیر وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے اور دل میں آکے بیٹھ جائے محمد شاہد شامی کے کلام نے مجھے بہت متاثر کیا اور یقین مانیے کہ میں نے تقریبا ان کا اچھا خاصا مجموعہ کلام کا ان کا حصہ میں نے کل ہی پڑھ لیا اور شامی صاحب میرے پڑوسی بھی ہیں گومتی نگر میں کہیں سے رشتہ ہمارا ان کا آبائی رشتہ دیوریہ سلیمپور سے ہمارا ان کا بھی نکلتا ہے تو محمد شامی صاحب اس خاندان سے اور اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا زبان اور عدب سے خاص تعلق رہا ہے بہت اچھی باتیں ان کی شائری کی سلسلے میں پرویز ملکزادہ صاحب نے کہی میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں انہوں نے بہت جامع بات کہی امیر منظر صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کہی شائری وہی اچھی ہے وہ ہوتی ہے جو آدمی کو متاثر کرتی ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا روایات کا انہوں نے ان کے شائری میں پرتو ہے اس کا لیکن واقعی جس کو کہتے ہیں کہ جدید جدید اس میں جدید میں سے مطلب میرا جدیدیت نہ محسن کیے گا بلکہ یہ کہیے گا بہت ہی ترقی آفتہ بہت ہی جدید زبان اور جدید خیالات تخیل ان کی شائری میں موجود ہے جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ انجینئر ہیں پیشے سے لوگ کہیں گے صاحب انجینئر تھے بہت اس میں تھے اور انہوں نے شائری بھی کی نہیں میں اس کو نہیں محسوس کرتا ہوں بلکہ جس پیشے میں وہ تھے انہوں نے زندگی کو جس طرح قریب سے دیکھا ہے جو اشار کورٹ کیے گئے ہیں ابھی ان کے سلسلے میں آپ یقین مانیئے کہ اس زندگی کو جس کو انہوں نے سوچا ہے دیکھا ہے اور بہت قریب سے اس کو برتا ہے اسی چیز کو وہی چیز وہی خردرہ پن وہی زندگی کی کاوشیں سب آ کر کے ان کی شائری میں اپجا ہو گئے ہیں حق اور صداقت بھی ہے اس میں رومان بھی ہے اس کے اندر رومان سے مطلب اب عشق معاشقہ کے اس میں نہیں میں رومینڈسزم پہ جاتا ہوں جو بہت ہی جدید اور بہت ہی عالی قسم کی چیز ہوتی ہے وہ ان کے شائری میں موجود ہے اور محمود شامی نے ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی کہتا ہوں جس کا تربشارہ ہمارے پرویز نے کیا بھی کہ ایک شائری تو بہت ہو رہی ہے مشائروں میں چل رہی ہے لیکن ٹھہرہ ہوا پانی جہاں پہ شائری بہت ایک گہرائی اور گہرائی اس کی ہوتی ہے وہاں پہ اس پانی میں محمود شامی نے ایک پتھر پھیکا ہے اور اسے بہت سی لہرے اٹھی ہیں اور وہ لہرے یقیناً توفان ثابت ہوں گی میں اپنی بات ہی ختم کرتا ہوں بہت سے مقررین ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ